لو جی میرا جملہ سماتھ فرماؤں ساڑھے بزرگ میں ہوں دے جمیں شاہ جی کی بلا بیٹھے ہیں درویش ساڑھے بیٹھے ہیں سانیاں دے دربار دے او بابا جی نے جوبا پایا ہونا تے دستار سے تے بننی ہونا تے جیب دے وچے چھوٹیاں چھوٹیاں ٹافیاں رکھی ہونا تے چاوک چکھوڑ ہونا تے بچے کٹھے کر کے کہنا ہوئے بچے ہوئے 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 بالو نبی پاک دی امہ جنتی جے ایتھ ہوتا کہ نہیں ہے جنہیں تے نکس میں پیدا کرنا لے دی اپنی ماں دا ذکر آوے تے ہاچوں کے سبحان اللہ کمیں تے نبی پاک دی امہ دا ذکر آوے تے موچوں کو گرو پاک کے بندے میں چنگے نہیں لگ دے ہاچا کے سبحان اللہ بولے آجے اگلا سال نصیبہ نہ آلی ہے مدنی کے نے جینا تھے کے نے مرنا ہے کے نے ہونا تھے کے نے نہیں ہونا کوئی ضروری گل ہے لیکن تبجھو رکھنا درہ مربانی کر کے نبی پاک دے والد ہے نکر بان کے سبحان اللہ بولے آجے میرے پتیجے نے صفحہ کاریسہ میرے پائی نے میرے سکے پتیجے نے قرآن پاک سنایا تے پورا ملہ سانو مبارک دین آیا بھائی تو اڑے پتیجے نے قرآن پاک سنایا پھر سانو آرمی دین دین تکریف چنگی لگی انہا کہ جی اس ماں دے سیرتے ایک تاج ہوئے گا وہ دے ابے دے سیرتے بھی تاج ہوئے گا حافظ قرآن دے سیرتے تاج ہوئے گا کیا مطلب دین حکم دیتا جائے گا کہ ترتیب نہ قرآن پڑ جو میں پڑھ دا جائے گا انجھے جو منقلات ہے انجھیں جانگی ہیں اے اگر قرآن پاک دے حافظ دیئے شان ہے میرا نبی تے صاحب قرآن ہے حضور دے والدین مرتبہ کی ہوئے گا میں نے پتہ ہے کلام کتے کیڑا پڑھنا ہے میری جیب چو ڈوز ہے تو اسی سالے کھڑے ہو سکتے لیکن میں پہ نہیں وری آئے تو میں چاہنا سوڑے محول نو اڈپٹ کروں تو اسی میری طبیعت نو جانو خدا رہا بابا جی چاکچ کھلو تے تے بال کٹھے کر کے کہنے بالو اے پترو نبی پاک دی امہ جانتی کیمرہ مین بھائی کیمرہ کھبا خدا رہا ایک دو تن تو اسی منویں پکچر کر رہے فوکس کیتا ہے ذرا آخری بندے تا کہ جیدہ کیدہ ہے بھی نبی پاک دی امہ جانتی یہ ہاتھ اٹھا کے انجدہ سبحان اللہ بولے میں نو پتہ لگ جائے تیری ماں ہوئی جانتی پھر بول درہ سبحان اللہ دیا بات ہے تھوڑی جی منت کرنی پہنی ہے بہت شکریہ بس تو انہوں ایسے دفعہ تیار کرنے گے اگر ہی ساتھ بھی سلچہ سا جائے گی نبی پاک دی امہ جانتی جے نبی پاک دی امہ جانتی جے نبی پاک دی امہ جانتی جے میں کیا نبی پاک دی امہ جانتی جے جی سفال نے ٹیلر لانا بابے نے انہوں ٹافی دیڑی مسترسر بھائی ادھی ٹافی ہو دے مونچے ادھی ٹافی چوس کے اپنے بوئے تکھلو کیا کرا امہ نہیں امہ نبی پاک دی امہ جانتی اچھا جنتی بہاں مرادی ہو جا دیا جت تھے بندے رہن دن اتھے شریکہوی وسط ہے لیکن اتھے اللہ دے شکر ایک بھی شریک کوئی نہیں ایسے پینڈ چے ایک بھی شریک کوئی نہیں سارے سنی اللہ دی قصر ہے جی کہ اللہ جی سارے سنی دواجہ رکھنا درہا دواجہ جتھے بندے وسط ہیں اتھے شریکہوی وسط ہے انہوں نے بالا پھڑ گیا گیا تو انہوں کیا دسیائے نبی پاک دی امہ جانتی انہوں نے کہا بابا جی نہیں انہوں نے کہا چلو بابا جی دی کل بابا جی دی بار گا جائے اے تو ساں فرمائے جی پتر میں دسیائے کتے لکھے دلیل ہے درویش درویش ہو دل انہوں نے کہا پتر دلیل نہ مانگ اللہ کل حدیت مانگ میرے پانی میرے پانی دلیل نہ مانگ اللہ کل حدیت مانگ انہوں نے کہا جی میری ابی دنہ حدیت اللہ ہے او دی ابی دنہ سبغت اللہ ہے او دی ابی دنہ اکرام اللہ ہے دوسری سانو دلیل دیو اور بابا جی کہتے ہیں پتر پہلی باری آیا دیرے تھے جی میں پہلی باری آیا کچھ کھالا ہے کچھ پیلا ہے تینو دلیل دیئے چوکڑی مار کے بے آگیا سنیا دہ دیرہ ہے بابا جی تشریف لے گئے اندر پلیئر چاں گور لے کے آئے پہلا گور مو چپا کے کہتے ہیں مٹھا ہے بڑا ہے کمالیہ دی فروٹ مڈی جو خرید ہے فرمایا نہیں چیچا بطری سائیوال لاہور دی فروٹ مڈی جو ایٹا مٹھا انگور کتھو لگتا ہے بابا جی فرما دیں پتر ساڑے دیرے تھے ککر دا بھوٹا ہے مہنو پتہ کیوں چیزی رکارڈنگ نہیں میرا اپنا دے سے کاری صاحب ایندی سبانہ رہ دی آواز ادلا دی کسم اگلے سالت رکے تھوڑے جی دھادر رہنا بابا جی کی پہ کہہ دے پتر ساڑے دیرے تھے ککر دا بھوٹا ہے انگوروں دے دے لگتا ہے بابا گالتے چنگی کر دلیل دے ککرہ دے کنڈے لگتے انگور نہیں لگتے بابا جی فرما دیں جھلے آتا ہی تک ہے نا نبی پاک دی امہ جنتی ہے اگر ککرہ دے انگور نہیں لگ سکتے کافرا مہنو پیٹے جادور کے میں آسکتے جی دا کی دا نبی پاک دی امہ جنتی ہے ہاتھ جا کے ایک پر یہ جی دا سبحان اللہ بولے میں کل حافظہ با جا کے دا سان جتنے بیٹے سان سارے ہاتھ یہ مہمہ جنتی سان دی سبحان اللہ لجی سبحان اللہ دے ہو یار ذرا کانڈ دے ہاتھ رکھو تو میں نے دے سینے جو جان مربانی فرمایا جی مربانی مربانی بہت شکریہ بیٹا بیٹا میرے کٹھے کر کے میں نے دیتی جنہیں بیٹا تیری شکریہ ہوتے ہوتے پھر بانی ذرا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ دیا بات پھر بولے آجے سبحان اللہ کہ سمجھے ایک وار ہی اپنی مرضی نہ بولے چھینجی ساڑا تجربہ ہو گیا لکھر توجہو نبی پاگ دی امہ جنتی نبی پاگ دی امہ جنتی نبی پاگ دا بابا جنتی نبی پاگ دا دا جنتی نبی پاگ دا چاچا جنتی اگے گل کی ودا ہوا ایتھے ہونشا جی گل کر کے کہنے کہ آج اور ستھا جناب امیر حمزہ کا تو میں کیا چھڑے وہ گورنے نے مدینہ کی بات کر دی لجی اگلا جملہ سیدہ پاگ دی شان تے چھوٹی اپنے بھیر میں سنی ہیں جتنی تیرے کاری ساپ پڑھنگے انہی دیر تک کٹھے سنننگے پھر قرآن دازی پھر بزریا سی پیک موٹر وے میں ننکانہ صاحب اترانگا اے مرید کے این نائی سفر ہوئے گا سادہ مربانی کری آجئے میں تو انہوں نے اپنے وایہ دست دیتا ہے لیکن تو وہ جو رکھا نظرہ مربانی کر کے آؤ بھٹی صاحب آغاز کرنے لگا جیے میں چند جملے چند منٹ دی نوکری بالخصوص اپنی یہ پہنا دی بارگٹ شاکر تو نکل کے چاولان کی بریانی در شاپر لے کر نہیں آیا جب کبھی غیرتے انسانی کا سوال آتا ہے بنت زہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے رات دے ٹھیک ایک بج کے سات منٹ دے جی میں ایک بندے نو رات نو کاٹا نظر ہوندہ ہے میں نو کاٹا سوندہ ہے لو میں بسم اللہ بیٹھا ہے جی میں رات میں جملہ پردے چھتے ہیں میں نا پہنا بیٹھے ہیں حضرات این جی چیچا وطنی کناس کیتا ہے افتخار رضی نے تو اگے ایک گڑی آگئی اگے گڑی کیری ڈبا او دے پیچھے لکھے مسکان مسکان میں نو نہیں پتا ہوں نے کیوں لکھے مسکان لیکن میں نو اڈیا دی مسلمانہ دی بیٹھی یاد آگئی جس کا نام ہے مسکان سکول گئی کالج گئی یونیورسی گئی نکاب کی تھا نکاب کر کے یونیورسی داخل ہوئی چار پانچ سو ہندو دن اندہ او دے نکاب نو نوچنڈی کو شیٹ پہ کر دا ہے او کلی شیرنی بڑھنے کے دی نعرہ تکویر اینجی گاللے جی تو تھا تکیا سوشل ویڈیو تھے ہر بندے نے تکیا ہوئے گا نعرہ تکویر جتنا ترے چار سو ہندو در اندہ ہے نا او کمبر لگ بھئے ہر بندے نے سے بی بی نو دان دیتی مسلم کمیونٹی پوری دنیا دی انہیں او سنو کچھ نہ کوئی توفہ پیش کی تا میں نے کال کی تھی تا سورات اچھا میں کہہ مسکان یہ تے دس میری بین تینوں ہجاب کے نے دیتا ہے انہ کے میری امہ نے دیتا ہے میں کہہ تیری امہ انہوں کے نے دیتا ہے انہ کے او دی امہ نے دیتا ہے انہ کے او دی امہ نے او دی امہ نے او دی امہ نے او دی امہ نے نہ کہ میری بیٹی میری بین وقت کم ہے بستی قادر شریف پیر سید عبداللہ شاہی نے مداد نوکران دے کھول کھولو کے میں چمرا جنہ جنہ ہر بیٹی ہر تینوں ہجاب او دی ماں نے دیتا ہے اور ہر ماں نے دیتا ہے آواز آئی کر بلا دے دی پیت بین والی حسنیر دی حمشیر سیدہ زیرہ نے دیتا ہے یا سیدہ سیدہ زینب نے دی آئے سینے سے ہاتھ رکھڑا کنا میں جو میری آواز کر گیا دوسرے گر میں فارغ نہ کر دینا جیدے دل چکال اتر جائے انہوں کسم میں پیدا کر رہا لگی ایتھے بیٹے ایتھے دا سبحان اللہ بولے انہوں پیدا لگ جائے سیدہ سے تکڑے کھانا رہے ہو میں کہا جنابے سیدہ زینب نے ہجاب کہنے دیتا ہے آواز آئی اس بیبی نے دیتا ہے جیدے سیرزہ بال کبھی سورج نے نہ دیکھا جس کے پاو کی قلی کبھی سمی نے نہ دیکھی تھی میں کہا کون ہے وہ کون ہے وہ کون ہے آواز آئی نبی دی بیٹی نیاب دہرہ نبی دی بیٹی نیاب دہرہ ہے نامی شک معاب دہرہ میری اکل در خیصل آئے علیہ سوالے جواب دہرہ سلام کردے گلاب دہرہ تیرے بچے ہاتھ ذکر کی دیا دیر ملدہ سواب دہرہ تیرے بچے ہاتھ تیرے بچے ہاتھ ذکر کی دیا دیر ملدہ سواب دہرہ شاہ جی کبھلا جبارے بٹی صاحب دے بڑے بھائی دا کیوں نہیں جی اسلام بھائی دے میں نے کہا کل در سی ان کا جناب دا اعلان ہے کہ جیڑا آ ساڑیاں دکانہ دے چکرائے دارے کاری صاحب جیڑا پانج بکر نماز پڑے نامی کرایا دے سنو کبولے تیرے بچے ہاتھ اللہ میرے بھائی تر یاد سلامت رکھے تھوڑے جگہ تو میرے چلن دے میں نے پاک فریدی امہ یاد آگئی بیر سید محمد شیرہ شاہ جی کبھلا بیر سید فراہ شاہ جی کبھلا آپ دے محبتہ دوں مد نظرہ کے میں نے پاک فریدی یاد آگئی پاک فریدی امہ فرمایا فرید پتر نماز پڑ امہ کی لپے گا عبادہ شنکردی پڑی لپے گی شکردی پڑی لپے گی شکردی پڑی لپے گی فرید پر دن امہ رکھ دیئے فرید پر دن امہ رکھ دیئے ایک بیلہ ایسا آیا امہ پردیشت فرید دیشت مصلح سے کھلو کے اللہ اکبر کر کے ہاتھ بننے پتے شنبانے جیسے جیسے عزگیتی مولا آج کون شنکرد رکھے گا عوال ہے گی بی بی پریشان ہو تو ایک پڑی رکھئے آج تیرا فرید مصلح اٹھائے گا جیسے در دیکھے گا آج شکردی شنکردی ناکری کرنا ہوں میں در دہرہ کی میری طرف تو بچوں کے ساتھ جبرا سرات کرنا میرے سید حراشہ جی نے اپنی گفتگو میں فرمایا او نا پھانو پہلے ہو حمد باری طالع پھر ہو نا پھر ہو منقبت یہ ہے سرسلام نمر رسول کا یہ ہے درس یہ سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری کا اس داد میں سے اس داد میں سے میں جملہ لینا چاہتا ہوں اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا سلح ہے جناب سیدہ دہرہ میری دعا پھر دوبارہ پھر دوبارہ ابتخاری زوی پیش کرنا رہا ہے مربانی کرنا بیٹا ضروری نک نوٹ کے ساتھ میرا ہاتھ لگ جائے خموشی سے رکھ دے جاؤ بیڑی مربانی میں جو جملہ لینا چاہتا ہوں توجہ رکھ رہا ہے اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا سلح ہے جناب سیدہ دہرہ سیدہ رکھ جائے اگر مادر حسنیر کی جنگی رکھ جائے اگر مادر حسنیر کی چکی کون ایل کو پھر رسکتا کون کرے گا رکھ جائے اگر مادر حسنیر کی چکی کون ایل کو پھر رسکتا کون کرے گا کون کرے گا کون کرے گا میرا جملہ یاد رکھنا یہ وفادار ہے پورا بینٹ جنہ نے عمرہ دل دوٹ کر دے کے سارا دل لنگر بکا کے میں نوصل میرے بیر ندر سے پولیسے جھو گے میرا کریم بھائی اتنا سادہ اتنا دھلیا وجہ کیا ہے یہ سیدہ دہرہ کا قرب ہے میں پوچھتا ہوں یہ کہاں سے ملا آواز پتا کیا ہی تیری وفاق و سلام لیکن سانے چودہ سو چال پیچھے چل ایک ایسی وفاوالی جنگو بی بی نظر آئے گی جو ملکہ عوش تھی جس نے ساری حکومت چھوڑ کے جرے بطول پہ نوکری کی میں نے پوچھا جناب فیضہ سے ادھر تو تو ملکہ تھی ادھر کیا ہے ملکہ چلیا چپ بکر پھیر انہوں بیکھنے حسنین دیا روٹیا پکاندیا بیکھنے تینوں اے آواز نہیں آئی ادھر لوگ ملکہ کہتے تھے ادھر حسنین مجھے امام فیضہ کہتے سیدہ یا زہدہ میں جو ماندو مجھے مجھے میرے سردہ بڑ گئی تاج میں چاڑیوں کشم دول دی اے میرے لئے میرا کاری شاہدانی کھوائی بھائی بھائی ترہاں چملے اور چھوٹی اپنے بھیر تو پہلے سنا گا بیٹھ کے لیکن خدا رہا باتو جو رکھنا میرا آج کی رہا جرس بھول کریے ہوایں کھڑی ہو جائیں وہ میرا رسول اب آدھ آئے اب آدھ آئے سبحان اللہ کی آب آدھ آئے اب آدھ آئے سبحان اللہ کی اوہ بھائی جی اوہ میری وڈیری ماں نے سلام کرو میری امت قربت قبر سے چلی گئی جیڑا میری ماں باستے اس حالے سواب کرے انہیت میں گلے لاما اوہ میں سیدہ دارہ دی گلپیاں کرنا حج جو کہ سبحان اللہ بول میرا پیر عبداللہ شاہ خالی نہیں جان لے گا میرا جملہ سن کیا کہہ رہا ہوں میں حضرات میرا آج کی گا جیسے رسول کر گئے ہوایں کھڑی ہو جائیں وہ میرا رسول جس کے لئے سہدائیں کھڑی ہو جائیں وہ میرا رسول جن کے لئے سہلائیں کھڑی ہو جائیں وہ میرا رسول اتارب زہرا مریف مشتری سیارے ستارے چاہت چبک سورت چبک پھول مہک چڑیا چہت آدم سنے کر ایسا تک سوالاں کھڑی جس کے اطلاع میں کھڑے ہو جائیں وہ میرا رسول جبرائیلو نیکائیلو ادرائیلو اسرافیر جس کے اطلاع کے لئے کھڑے ہو جائیں وہ میرا رسول اور جس کے لئے پیار سے میرا رسول کھڑا ہو جائے وہ سیدہ زہرا مریف سیدہ سنے کر کہ حمد کا دل ہوگا سواری امہ ہوا کی آئے گی اللہ کی قسم آواز نہیں آئے گی سواری پاک مریم کی آئے گی سورہ مریم جس کی شام میں ہترے وہ عیسیٰ کی امہ ہے سواری پاک مریم کی آئے گی آواز نہیں آئے گی حاجیوں اے حاجیوں سواری امہ حاجرہ کی آئے گی آواز نہیں آئے گی لیکن جب تا بارے حشر میں حسنیل کی امی کی سواری آئے گی آواز آئے گی آنکھیں بد کر کے کرتنوں کو چکالو محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی بار سیدار کیا مانگنا میں نے چھوڑا ہوں مائک پھر کمی آئے تو پھر یہ خیض دربارِ عالیہ سے حاصل کریں گے ہم بستے رہا ہوں میری دعاوں کو درچہ قبول ملے میں جو مانگو مجھے صدقہ بطول ملے میں نے کیا مانگنا ہے اپنی بہن بیٹی کے لیے میں نے نکاب مانگنا ہے حجاب مانگنا ہے میں نے کیا مانگنا ہے میں نے پانچ وقت کی نماز مانگنی ہے میں نے قرآن کی تلاوت مانگنی ہے لیکن توجہ رکھنا میں نے آج بے οلادوں کے لیے اولاد مانگنی ہے اپنے گريم بھٹی کے لیے ایک چانے جہاں پتر مگنے بس اللہ سنے آن سید اے شام بھائی کے لئے دعا کس کے لئے اللہ تعالیٰ ہر اس بے اولادوں اولاد دے وے سید ازاہرہ پاک دے توسر نال میں گناہگار ضرور ہوں لیکن مزارچ پہ سید عبداللہ شاہ جی دعا فرما رہے ہیں میں ذکروں ندی پاک کمہ دا کیتا ہے میرے احسان بھائی اتشان صاحب انہاں واسطے دعا بھائی دے بانجے واسطے دعا سونے ویر واسطے دعا اللہ جنہاں کرنے شرے بیٹیاں نے انہاں بیٹیاں نے سرک جنہاں واسطے پتر دے دے جنہاں کچھ بھی نہیں انہاں اولاد دے دے ہاں جی جی انہاں اولاد دے دے جناب مولا حسین دا صدقہ دے دے کی دے دے بس میری دعاوں کو درجہ قبول ملے میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے مجھ کو ہرکے مقدر پر رشک آتا ہے جس کو جناب زہرہ کے سارے پھول ملے جس کو جناب سیدہ زہرہ کے سارے پھول ملے کیونکہ تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نہ کرنے دا یہ میرے پہ اتھار رہا یہ بہت ہی میرے پہ اتھار رہا تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نہ کرنے دا اپنی سیزتے بین تو پہلے اس حسین بادشاہ نے سلام کر کے جاما ایس دیکھ تھے کنسی لگی تھی اوہ تھے سید بول کے کہنے تھے میں پتہ رہا ہوں سیندہ مجمع سارا ہی سونے شباز میرے کمر فریدی میں آکے کہنے تھا کہنے تھا تریا کھبر ہی سونی میں قدمہ دی خیراتا سید فرا شاہ جیدہ جمعہ بڑا سونہ لگے کہ میں حسین دا پتہ رہا جو میں سید ممبر طبعہ کے اپنا تعرف کروا گئے نہ سید نیاز شاہ جی میں نو ساڑھے چودہ سو سال پچھے مولا حسین تنے تنہا کعبے کی طرح کھڑے ہیں تینو قسمیں گونگا بھی سبحان اللہ بولے گونگا بھی سبحان اللہ بولے دو شہر دے کے چھوٹی بھائی تنے تنہا میرے حسین کھڑے ہیں یہ تو سارے نوکر بیٹھے تھے نا مولا حسین دے پتہ رہا کہ میں حسین دا پتہ رہا پرلی سہر دے شراع شاہ جی بیٹھے تھے ادھر فراہ شاہ جی بیٹھے تھے مانا فرما میں میں مولا حسین دا پتہ رہا تکنا دسا تنے تنہا مولا حسین کھڑے ادھر بھی جزیدیت ادھر بھی فراونیت سامنے بھی شمر ادھر سجے کھپے جزیدیت حسین بادشاہ اپنا تار پش کر کے کہتے ہیں پہچاؤنا مجھے مجھے حسین کہتے ہیں حسین دا میرا سیدہ زہرہ میں نے لوریاں دیتی ہیں جناب علی میں نے انگری پکڑ کے چلنا سکھائے مجھے علی کا بیٹا نہیں کہتے لوگ مجھے ابن رسول اللہ کہتے ہیں مجھے پہچانو 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 حضرات عباد عامدنی حاکم کیائی تو شیر دے رہا ہوں حسین بادشاہ کہتے ہیں پسرے شاہے کونین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں پسرے شاہے کونین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں سہرہ کا نورے این ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں کس نے کہا کہ میں عام ہوں میں امام ابن امام ہوں کس نے کہا کہ میں عام ہوں میں امام ابن امام ہوں میں حرمت حرمین ہوں میں حسین ہوں دلِ مرتضا کہ میں چین ہوں میں حسین ہوں شیر سننا ہے دل جانا ہے نانا میرا شاہِ زمن بابا میرا خیبر شکن ان تو کہ میں مابین ہوں میں حسین ہوں حاکم کہا شبیر نے اسلام کی توقیر نے میں رون کے دارین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں تیرے دل پہ کیسی کیا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں وہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے وہ جو علی کی روح کنچین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے بس مری دعا ہے سیدہ پاک لالنگا صدقہ اللہ سونے ہاں اگلے سال اے محفظ سجے سوہ میرا کریم بھائی ایک ایسے پتر نے لیا کے گلی جو ہیچ بٹھا ہوئے جیدہ نام محمد علی ہوئے اللہ سونے ہاں اسا دعا کر چھڑی سیدہ پاک در صدقے قبول فرمانا جنہ جنہ واسطے دعا داکھا گیا اللہ کریمہ در صدقے محربانی فرمائے پردے دارا ویسے اگر میری کوئی پین کوئی میری بیٹھی کوئی میری ماں جیدہ کن ترس گئے میں نے کوئی ماں آکھے جیدہ کلیجہ پھٹ پھٹ جاوے جیدہ بال کھیڑ دیا کھیڑ دیا رون دیا اپنی مان ہوا کے شکیت لان یہ بی بی کول بیٹھ کے اس بچے دیے داوے کیا کہ مولا میں نے دیوے مولا تنو سیدہ دہرہ دے لالان دوازتا آج کوئی بیٹھی کوئی پہنڈ کوئی بھائی خالی نہ جاوے